بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و ناظرات یوم تولد اقیلہ بنی حاشم بطلت قربلہ ثانی زہرہ شریکت الحسین فاتح شام زینت پدر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی مبارک بات کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سخاوت حسین سندرالوی حاضر خدمت ہے کل بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا ذرا مختصر تھا آج بھی ایک پروگرام کر رہے ہیں جو گھنٹہ بھر جاری رہے گا سب سے پہلے میں تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں جو سنت نبوی ہے جو حکم اسلام ہے جو سیرت اہل بیت علیہ السلام ہے اس کے ساتھ ہی میں مجددن حدیعہ تبریق کو تہنیت پیش کرتا ہوں خانوادہ عصمت و طحارت تغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت امام امیر المومنین امام المتقین علی بن عبی طالب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں بیوی پاک سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں اور حضرات امامان حسن حسین علیہ السلام اور سرکار غازی اب الفضل العباس اور برادران سیدہ زینب کی خدمت میں اور ساتھ ہی پورے خانوادہ اہلِ بیت و عصمت و طحارت کے ساتھ ساتھ امام زمانہ کی خدمت میں حوضہہ علمیہ کے بانیان اور اس وقت کے مؤسسین جو حیات ہیں یا خدمت گزاران جو حیات ہیں ان کی خدمت میں رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی دامت برکاتوں کی خدمت میں آیاتِ اعظام سید علی سیستانی شیخ بشیر اسے نجفی وغیرہ کی خدماتِ آلیہ میں حدیعہ تبریک پیش کرتا ہوں اور اس عظم کے ساتھ یہ پرگرام کر رہا ہوں کہ آج عیسیبی سال کا پہلا دن ہے جو ہمارے عیسائی بھائی ہیں ان کی خدمت میں بھی حدیعہ تبریک پیش کرتا ہوں بہت سارے فادرز کی بھی کالز آئی تھی جو نیو یارک کے سب سے بڑے پادری ہیں سین فرنسس انہوں نے بھی پیغام دیا ہے متقابلاً اور جو فیلیڈلفیا کی بھی مسیحی برادری ہے انہوں نے بھی ہم سے رابطے میں پیغام قبول کیا ہے اور جواب دیا کیونکہ مسلمان بھی آج کل جو کیلنڈر یویولی یوز کر رہے ہیں وہ ایسوی کیلنڈر ہے لہذا مسلمانوں کو بھی نئے سال کی مبارک بات دینے میں کوئی حرج نہیں اس سال ٹوینٹی ٹوینٹی کی برکت کے لیے میرے خیال میں یہی کافی ہے کہ آج یکم جنوری بھی ہے آج پانچ جمادل اولا بھی ہے یوم ولادت ہے سیدہ زینب سلام اللہ کی برکت سے ٹوینٹی ٹوینٹی کا جو سال ہے میرے بھائی بہنوں کے لیے بزرگوں خردوں کے لیے اور ہماری ماں کے لیے ہماری کمیونٹی کے لیے مبارک ہوگا انشاءاللہ اس میں رزق بھی بڑھے گا اس میں صحت بھی اچھی ہوگی تو میں آج آپ کی خدمات آلیہ میں حاضر ہوا ہوں ہمارے عزیز بھائی ہیں شاگرد بھی ہیں ڈاکٹر سید علی رزوی آف یونین میں ان کا شکر گزار بھی ہوں جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو اور جو کل پروگرام ہوا تھا اسپانسر کیا ہے اور نیاز کا بھی بندوبست کیا ہے کچھ مومنین ہمارے اسٹوڈیوز میں اس وقت موجود ہیں اور جو اور بھی آنا چاہیں آج نیاز کا اعتمام ہے ساڑھے نو وجہ پورے جناب سیدہ زینب سلام علیہ کی ولادت کی خوشی میں ڈاکٹر علی رزوی ان کی بیگم ان کے بیٹوں مہدی اور قاسم ان کی ہمشیرہ بھانجوں بھانجیوں دیگر عزو اقربہ کی طرف سے اس فیملی کی طرف سے آج ڈینر ہے انشاءاللہ اور اس میں آپ ضرور شرکت کریں بہت سارے لوگوں کی کالز بھی آئی ہیں سب سے پہلے میں یہ کال لیتا ہوں پھر اس کے بعد میں بیوی زینب سلام علیہ کے بارے میں کچھ معروضات پیش کروں گا آپ بھی اگر شامل ہونا چاہے ہمارا نمبر نوٹ کر لیں اور کنٹرول روم والے لکھ دیں سیون تھری ٹو سیون ون زیرو تھری فور تھری فور پہ کال کر کے آپ شامل ہو سکتے ہیں حدیہ تہنیت پیش کریں تبریق پیش کریں کوئی کلام سنانا چاہے پہلے کالر کو دیکھتے کہوں نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ مولا ہمیں اور ہمارے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو اور بی بی کی جو فیرت ہے اس پر عمل کرنے کی تو بیٹا فرمائے الہی آمین الہی آمین جس طرح ہم نے اپنے بھائی کی ساتھ ساتھ رہی اور تمام اللہ کی بھائی کے ساتھ رہی اور جتنا ہم کی مدد کی اور جتنا اسلام کے لیے انہوں نے فربانی دی ہے مولا ہم سب کو اس کی توفیر دے کہ اپنی کوشش کریں کہ کم سے ہم اپنی کوئی نیتر کر لیں شکریہ ماشاءاللہ بہت بہت کچھ پڑھنا چاہیں گے بھائی بسفللہ ارشاد فرمائے بہت نور ہے یہ جناب زینب کا نور ہے یہ جو شام میں اب سہے ہوئی ہے بتا تو سب وہ شام ایسا تر شام باطل جہاں پہ ذکر علی تھا بگت وہاں تمہاری زباں کے دم سے وہاں تمہاری زباں کے دم سے ہر زباں پر علی علی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت شکریہ جزاکم اللہ یہ تھے جناب حاشم رضا آبدی جو ہمارے ٹیم کا حصہ بھی ہیں ہمارے المہتی ٹی وی کے انکر بھی ہیں اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آپ شامل ہوئے اور آپ نے کلام بھی بہت اچھا پڑا ماشاء اللہ جناب زینب کا نور ہے یہ جو شام میں اب سہر ہوئی ہے ماشاء اللہ جزائے خیر دے آپ کو کوئی بھی بھائی بہن شامل ہونا چاہے تو کال کر سکتے سیون ون زیرو تھری فور تھری فور پہ اور جب یہ پروگرام ریپیٹ ہوگا تو اس پہ لائیو لکھا ہوا نہیں ہوگا لہذا آپ اس وقت کال نہ کی گا لائیو اگر لکھا ہوا آ رہا ہے تو سمجھیں کے اس وقت پروگرام لائیو ہو رہا ہے یہ ہمارا پروگرام سیدہ زینب سلام اللہ کے نام ہے یہ یکم جنوری پہلا روز ہے 2020 2020 2020 کے سال کا اور عجیب اتفاق ہوا ہے حسن اتفاق ہے کہ اکیلہ بنی حاشم کی ولادت کا دن آگیا ہے کربلا کی شیر دل خاتون کی کل رات کو بھی پروگرام کیا تھا آج ہم حالان کے کنیکٹ سے بہت دور دراز سے آئے ہیں کیونکہ ہمارے بہت ہی محترم دوست بھائی سید افتخار حسین زہدی ابن سید مرتضی حسین زہدی انتقال فرما گئے تھے تو آج ان کے جرازہ پڑھا اور وہاں دفنا آپ حضرات و خواتین نو بجے تک پورے نو بجے اس پروگرام کو ہم ختم کر دیں گے اگر آپ شامل ہونا چاہیں تو شامل ہو سکتے ہیں میسیج بھی کروے کر دیجئے لوگوں کو بھی بتا دیجئے کہ پروگرام شروع ہے تو گزاری یہ ہے کہ جہاں تک بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا تعلق ہے بی بی زینب کو آغوش پیغمبر ملی آغوش علی و بطول ملی آغوش حسن و حسین ملی اگر میں یہ کہوں کہ جس ہستی کو پنجتن پاک نے پالا ہے اس ہستی کا نام سیدہ زینب ہے نانا ان کے رحمت للعالمین اشرف الانبیاء والمرسلین مصداق تاہا و یاسین شافع روز جزا مالک حوض قوسر ان کے بابا سید الولیاء امیر المومنین امام المتقین سر اللہ فی العالمین باد پیغمبر افضل کائنات مولا کائنات اور مدد کرنے والے امام فضائل و مناقب میں باد پیغمبر اپنا ثانی نہ رکھنے والے مادر گنامین کی ایک طرف رحمت رحمت للعالمین اور دوسری طرف خاتون قیامت خاتون محشر کہ قیامت کے دن جس شان سے بی بی آئے گی اس شان کو سن کر انسان کے آنسو رکھتے نہیں دوسرے کالل کو شامل کر رہے ہیں دوبارہ کال فرمالے سیون تھری ٹو سیون ون زیرو تھری فور تھری فور پہ اور آپ شامل ہو سکتے ہیں تہنیت میں تبریق میں کانگریجولیشن میں کوئی خاطرات ہوں آپ کے کوئی آپ کی ہسٹری میں کوئی چیز دیکھی ہو موجزہ دیکھا ہو کرامت دیکھی ہو جیسے میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمات عالیہ میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے کر آپ کی کوئی مشکل حل ہوئی ہو جیسے میری تو بہت مشکلات حل ہوئی ہیں الحمدللہ تو اس کا بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں پڑھنا ہو خواتین ملادہ فرمائے یہ پروگرام سیدہ زینب کے نام آج یوم ولادت بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے اور یکم جنوری ہے نیو یئر کو بعض لوگ رقص و سروط کی محفلوں سے مناتے ہیں بعض لوگ جائز ناجائز کھانوں کی بہتات سے مناتے ہیں بعض لوگ بے ہجابی اور بد ہجابی دنگا و فساد ہلڑ بازی سے مناتے ہیں ہم نے کل سے شروع کیا ہے کل بھی پروگرام کیا تھا آج بھی کر رہے ہیں ہم ذکر بی بی زینب سے ذکر محمد و آل محمد سے پہلی رات کا سال کا آغاز کر چکے ہیں اور دن کبھی آج اختتام اسی پر کر رہے ہیں میں مبارک باد بھی پیش کرتا ہوں لاکٹ علی ریزوی کو جنہوں نے اس پروگرام کو اسپانسر کیا ہے کل والے پروگرام کو اور آج والے پروگرام کو اور ڈینر کا احتمام کیا ہے ان شرکا کے لیے جو ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں آج موجود ہیں اور انشاءاللہ نائن تھرٹی باربیکوی کا احتمام کیا گیا ہے آپ میں سے کوئی آنا چاہیں تو بے شک آ سکتے ہیں ہمیں کال کر لیں مسالہ گرل پہ ہم نے یہ احتمام کیا ڈاک صاحب کی طرف سے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ان پروگرام کو جاری رکھیں گے ایوری ٹیوز دے تو ہمارا پروگرام ہوتا ہے درس کا اور برکات اسم آزم کا اسے ہم جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم ری آرگنائز ہو رہے ہیں آج سے یوں سمجھ لیں بلکہ کل رات سے علمیدی ٹی وی بہت نئے جذبے کے ساتھ دوبارہ شروع کر رہا ہے اپنی نشریات کو دوسرے کالر نے دیکھتے ہیں کون ہے وہ کیا فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو جناب یوم تولد سیدہ زینب سلام علیہ وسلم اور نیا سال مبارک ہو بسم اللہ علیہ وسلم شکریہ الحمدللہ شکریہ الحمدللہ جزاکو مہربانی سلامت رہے آباد رہے سب کچھ ارشاد فرمائیں گے ہمیں فیضی آپ کریں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ارشاد فرمائیں سبحان اللہ اس کی بیٹی ہے لقب جس کا شہے بدر و برے واہ واہ سبحان اللہ وہ نواسی ہے ماشاءاللہ اور حسین وہاہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصو تخت پر بیٹھانا مظاہی جو یدید جی اور وہی ظلم کفراؤن بازداز جدید بے حیائی سے جو کتا تھا نبی پر تنقیب باری سے گنتے پیمبر بے تھی لازم تنقیب سبحان برکہ زینب نے سرے ظلم عدم گاڑ دیا مثلے اپا سرے شام علم گاڑ دیا سبحان اللہ بہت امدہ رکسہ بہت امدہ جزاکم اللہ خیر جزا یہ تھے جناب ڈاکٹر غزنفر جعفری صاحب اللہ سلامت رکھے بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے دو بند پیش کی بی بی زینب کی شان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ قباس نے فرات پہ علم گاڑا تھا اور بہن نے قاتل حسین کے دربار میں علم گاڑ دیا سبحان اللہ شام میں علم گاڑ دیا تیسرے کالر کو لے رہے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام بسم اللہ بسم اللہ جناب بسم اللہ کیسے مزاج ہے حضور بسم اللہ بسم اللہ شکریہ حضرت ظاہر نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں آج بی بی زینب سلام اللہ کی ولادت کی مبارک پیش کرتا ہوں کیونکہ آج دن ہے تو کوئی بھی کلام اگر بی بی زینب کا ہے یا کوئی بھی تو آپ ارشاد فرمائیں آپ کی خوبصورت آواز سے فیضیاب ہوں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ انہاب آپ کی آواز ہمیشہ خوبصورت ہے صدہ بہار بسم اللہ منزل ماشاءاللہ اس طرح راست منزل صبر ارشاد رب نکی کاؤ لات سال آر آری آل اعباد رب نکی واح درمنہ کی داستان رب نول مل مل افتگا شبیر دی افتگا انت حاض سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ بہت مربانی انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دیں گے جلدی اللہ کریم آپ کو سلامت بہت مربانی جناب حضرت ظاہر نقفی صاحب اللہ کریم آپ کو صحت عطا فرمائے جناب ڈاکٹر خزن فر جعفری صاحب بھی تشریف لائے تھے حاشم رضا عابدی صاحب بھی آئے تھے ماشاءاللہ انہوں نے بھی کلام پڑھا ہے اللہ کریم آپ کو عزت دے اور بھی تو دوست عباب ہیں افتخار بھائی ہیں کوئی آنا چاہے تو آپ ان کو نمبر دے دیں یہی کال فرمالیں نو بجے تک ہم انشاءاللہ آپ کی خدمات عالیہ موجود ہیں اللہ کریم آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے صحت دے گھر میں سلام عرض کریں خدا حافظ بہت شکریہ یہ تھے جناب ظاہر نقفی صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز میں یہ بیوی زینب صلی اللہ علیہ کی شان میں منقبت پیش فرما رہے تھے بیوی زینب صلی اللہ علیہ کے توسط سے ان کے واسطے سے دعا کرتا ہوں آج جتنے ہمارے بھائی اسٹوڈیو میں موجود ہیں اللہ ان کے رزق و مال میں برکت فرمائے جتنے واج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے جتنے پڑھ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں مجھ سمیت ہم سب کی باقی ماندہ زندگی میں اللہ بیوی زینب صلی اللہ علیہ کے صدقے میں آسانیاں پیدا فرمائے یہاں پر میں آپ کی خدمات اعلیہ میں ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ بیوی زینب صلی اللہ علیہ کو ایک طرف تو پنجتن پاک کی پرورش تربیت سرپرستی کا شرف ملا دوسری طرف لہجہ علوی کائنات میں سوائے اللہ کی کسی کو نہ ملا یا اللہ نے علیہ کے لہجے میں بات کی یا شبہ معراج میں یا زینب آلیہ نے علیہ کے لہجے میں بات کی یا خالق کے پاس یہ لہجہ ہے یا مخلوق کے پاس اٹھارہ بھائی تھے بیوی زینب کے کسی اور بھائی کا لہجہ حضرت علیہ کا لہجہ شمار نہ ہوا یہ اعزاز اللہ کی ذات نے صرف جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بخشا ایک کال اور لے رہے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ سسٹر مونہ اللہ آپ کو سلامت رکھے مہربانی اللہ کریم بیوی زینب کے صدقے میں آپ کے تمام مسائل بھی حل فرمائے اور آپ کو ڈھیر خوشیاں نصیف فرمائے شکریہ آپ نے زہمت کی خدا حافظ جزاک اللہ ہو خیر جزا یہ سسٹر مونہ تھی انہوں نے ہمیں کال کی ہے نیو جرسی سے اللہ ان کو جزائے خیر دے کوئی بھی بھائی بہن ماں بیٹی کال کرنا چاہے انشاءاللہ بیک ٹو نارمل ہمارا جو المہدی ٹی وی ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں اللہ کے فضل و کرم سے ٹاپ پہ جائے گا ہماری کوش یہ ہوگی کہ ڈیلی ہم انشاءاللہ لائی پروگرام کریں یا میں کروں یا کوئی اور علم کریں یا ہمارے کوئی ساتھی کریں ساتوں دن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سنڈے کے دن تو ہمارا بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے سنڈے سکول ہوتا ہے درس قرآن ہوتا ہے مجلس ہوتی ہے یا محفل ہوتی ہے وہ تو آپ دیکھیں گے پورا چار بجے سے ہم شروع ہو جاتے ہیں چار سے تقریباً آٹھ بجے تک ہماری جو نشریات ہیں وہ جاری رہتی ہیں اور پھر جمعہ کے دن آپ کو علم ہے کہ میں نے ابھی درس سے خارج شروع کیا ہے بہمدللہ ایوری اس جمعہ کو اللہ کا حکم سے سات سے آٹھ بجے آپ کی خدمات عالیہ میں آئے گا تو اسی طرح اور بھی جو پروگرام میں برکات اس میں ایوری ٹیوز دے میں خود کیا کروں گا انشاءاللہ تو یہ دو تین تین پروگرام میرے آیا کریں گے ایوری ٹیوز دے ایوری فرائیڈے اور ایوری سنڈے باقی جو میرے آباب ہیں دوست ہیں علماء کرام ہیں یا میری ٹیم کے افراد ہیں انشاءاللہ وہ پروگرام کریں گے اینکرز نیو یورک سے بھی یہاں سے بھی فریڈلفیا سے بھی واشنگٹن سے بھی ٹورنٹو سے بھی ہم نے بحمدلہ واشنگٹن میں بھی ایک اسٹوڈیو قائم کر دیا ہے بلکہ پاکستان میں بھی اسٹوڈیو قائم ہو گیا ہے اور کم اور نجف میں بھی انشاءاللہ امید قوی ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اسٹوڈیوز قائم ہو جائیں گے تو ہم ذرا علمیتی ٹی وی کو اور بہتر انداز میں چلانا شاہ رہے ہیں یہ نسل بچاؤ مہم کے لیے بہترین چینل ہے یہ علوم حوضہ کے لیے بہترین چینل ہے یہ وقالت اہل بیعت کے لیے بہترین چینل ہے یہ دشمنان اہل بیعت کو جواب دینے کے لیے بہترین چینل ہے اس میں علم کے ساتھ ساتھ عمل کی رغبت دلائی جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین جیسے ہم فقہ کے دروس کہتے ہیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں وضو کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں لوگوں کو جو ایسے مسائل جو عام طور پہ مجالس و محافظ میں نہیں بتایا جا سکتے ہم یہاں بتاتے ہیں ایک آل اور لے رہے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہم یہ مزد بور رہا نہیں گرسی تھے جی سر تو آپ کو بی بی جینب کی مبارک پاک شکریہ آپ کو بھی مبارک ہو اور ان کے کوئی خضورتیات یہ ان کے خطبے مبارک میں جی ٹھیک ہے میں ابھی عرض کرتا ہوں میاں منظور صاحب نے کال کیا ہے ہمیں یہ ہماری ٹیم کا حصہ بھی ہیں اور یہ ایک تو مبارک بات دیا ہے شکریہ ہم آپ کو بھی مبارک بات دیتے ہیں اور سارے ناظرین و ناظرات کو مجددن مبارک بات پیش کرتے ہیں بہت بڑی عید ہے یہ کل بھی عرض کیا تھا انشاءاللہ اکیجنل پروگام ضرور ہوں گے یا میں آوں گا یا میرے دوست آباب آئیں گے ہم الویدی ٹی وی کو بالکل ایک لائف چینل بنا دیں گے بلکہ بنا دیا ہے کل سے الحمدللہ اب ڈیل ایک پروگام آئیں گے شام کو اللہ کے حکم سے آپ انتظار کیجئے گا یہ جو میاں صاحب نے کہا ہے کہ بی بی زینب کے خطبے کے بارے میں آپ بتائیں آپ اگر ہمیں کال کرنا چاہیں اس وقت جو پروگام بی بی زینب سلام اللہ علیہہ کے بارے میں ہو رہا ہے آپ ہمارا نمبر نوٹ فرمالیں سیون تھری ٹو سیون ون زیرو تھری فور تھری فور پہ آپ کوئی منقبت کوئی عقیدت بھری عقیدت بھرا سلام پیش کرنا چاہیں بند پڑھنا چاہیں مرسیہ کے بند پڑھنا چاہیں جیسے کہ ابھی ماشاءاللہ کافی شعراء اکرام نے خلاف توقع نیو جرسی سے الحمدللہ منقبتیں پڑی ہیں پینسلوینیا سے بھی کال آئی ہے ڈیریویر سے بھی جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے سیون تھری ٹو سیون ٹین تھرٹی فور تھرٹی فور پہ کال کر کے شامل ہو جائیے بی بی زینب کا یہ پروگام جاری ہو ساری ہے بی بی زینب کی ولادت کا تو میں ارز کر رہا ہوں کہ ہمارا جو یہ ٹی وی چینل ہے یہ آپ کی دعاوں سے اکیڈمک چینل ہے یہ ریلیجس چینل ہے یہ پولیٹیکل چینل نہیں ہے کسی ملک سے کسی ایجنسی سے مبسطہ نہیں ہے ایک کالا اور لے رہے ہیں لیکن ہمارے کالر کیا کہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ تیکیو بری مچ اللہ آپ کو سلامت رکھے مہک ملک نے ہمیں کال کی ہے بہترین سوال کیا جیسا میں نے تھوڑی دیر پہلے ارز کیا ہے کہ بی بی زینب سلام علیہ علیہ کے اٹھارہ بھائی تھے اور میں نے میرے استاد تھے آیت اللہ جواد ذہنی سید محمد جواد ذہنی تہرانی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس میں سولہ بیٹیاں مولا علیہ کی لکھی ہے تو ان کی کتاب کے مطابق پندرہ بہنیں تھیں بی بی زینب سلام علیہ علیہہ کی اور عام جو کتب ہے ان میں سات سے آٹھ بہنیں لکھی گئی ہیں مگر تذکرہ جو ہوتا ہے وہ بی بی امی کلسون کا ہوتا ہے اور بی بی خدیجہ کا ہوتا ہے جو کوفہ میں دفن ہے بی بی رقیہ کا ہوتا ہے عموماً یا بی بی سکینہ کا ذکر آیا ہے سکینہ بنت علی جو شام میں دفن ہے البتہ میرے استاد نے سولہ بیٹیاں مولا علیہ کی لکھی ہیں اور میں نے اپنے نوٹس میں بھی سولہ بیٹیاں مولا علیہ کی لکھی ہیں نام لکھے ہیں اور سولہ اور اٹھارہ بیٹوں کے مولا علیہ کی بھی نام لکھے ہیں ذاکر ہمارے پڑھتے تھے کہ بی بی زینب نے کہا تھا میرے ساتھ تین بھاویاں ہیں تو میں نے اس قول کو رب کیا ہے اپنی کتب میں بھی مقاتل کی جو میں نے لکھی ہے اپنی مجالس میں بھی کہ بی بی کے ساتھ نو بھاویاں تھی نو بھائی بی بی کے شہید ہوئے ہیں کربلا کے اندر یہ جو پروگرام ہے یہ اکیڈمک پروگرام ہے ریسرچ ورک ہے اس پر ہم گھنٹوں نہیں دنوں دنوں بلکہ سالوں کے ہماری محضت ہوتی ہے جو دنوں میں کنڈنس ہوتی ہے پھر گھنٹوں میں آکے ری کنڈنس کر کے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہم کم از کم مور دن فور ڈیکیڈز سے ان ایشیوز پر تحقیق کر رہے ہیں تو آپ نوٹ بھی کیا کریں دوسروں کو بھی میسیجز کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے کل بلکہ جشن آئے گا اب اسے نوٹ فرمالیجئے ٹھیک انشاءاللہ رزیز چھے بجے ٹھیک کل میں تقریر کروں گا آدھے گھنٹے کے لیے المہدی سنٹر نیو یورک سے حاجی عباد حضاء شاہ صاحب رزوی نے اسپانسر کیا ہے جیسے آج کے جشن کو اور کل جو گزرا ہے اس جشن کو ڈیکٹر علی رزوی اور ان کے اہل خانہ نے اسپانسر کیا ہے دعا کرتا ہوں ڈیکٹر علی رزوی کے لیے اللہ ان کے فرزندان مہدی اور قاسم کو معجزتا شفایہ فرمائے ڈیکٹر صاحب کو بھی اور ان کی بیگم صاحبہ کو ان کی ہمشیرہ کو ان کے بھانجوں کو بھانجیوں کو اور ان کے دیگر خاندان کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ کریم ان کے والدین شریفین کے درجات بلند کرے ان کے بہنوئی کے شوقت نکوی مرہوم کے درجات متعالی فرمائے اور ڈیکٹر صاحب کی صحت و سلامتی کے ساتھ مزید ترقی ہو ایسے فیزیشنز کو اللہ سلامت رکھے جو ہم جیسے مسکینوں کے ساتھ بھی اور ہمارے غریب پروجیکٹ کے ساتھ بھی مدد فرماتے ہیں ایک کال اور لے رہے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ خیر مبارک جناب سلامت رہیں آباد رہیں استاد اسغر حسین ہمیں ڈیلی ویر سے کال کر رہے ہیں فرمائیے جناب کچھ پڑھنا چاہیں کچھ ہمیں سنائیں گے فیزی آپ فرمائیں گے بسم اللہ بسم اللہ ضرور بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ صاحب کے لیے کہ یہ انشاءاللہ ان کو اللہ صحت بھی دے یہ ہمارے سٹوڈیو کی ہمارے آفیس کی یہ زینت ہیں اور یہ انشاءاللہ بہتر انداز میں یہ کمیونکیشن کو پوری دنیا میں بھیجیں گے اور ملک حسن رضا کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور میاں مرزور کے لیے بھی دعا کرتا ہوں یہ جو تین افراد ہماری ٹیم کے ہیں حاشم رضا عبدی کے لیے بھی دعا گو ہوں وہ انکر ہیں ہمارے اچھا ہمکازمی صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں اور بھی جو احباب ہیں آج ڈاکٹر غزن فر جعفری صاحب نے مربانی فرمائی یہ بھی ہمارے ٹیم کا حصہ ہیں حضرت زائر نقوی صاحب نے بھی مربانی فرمائی یہ بھی ہمارے بزرگ ہیں استاد اسغر حسین آئے ماشاءاللہ شامل ہوئے اور اس طرح محک ملک ہماری بچی نے بہترین سوال کیا اور ان کا جواب بھی میں نے ارز کیا ان بچیوں کو ان بچوں کو ان پروگرامز کی طرف اور آغب کیجئے تاکہ یہ الحمدللہ دین بھی سیکھیں دینداری بھی سیکھیں اور لائق نیک ہوں انشاءاللہ اس معاشرے میں میرے بھائی بہنوں آپ کو ٹی وی کی بڑی ضرورت ہے تھوڑا سا ٹائم آپ المہدی ٹی وی کے لیے نکالیں تاکہ یہ آپ کو آپ کے گھر والوں کو آپ کے بچوں بچیوں کو محمد و آل محمد کا جو درس ہے وہ یاد دلائیں ہم کوئی لمبے چھوڑا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں مگر اتنا ضرور ہے کہ ہم نے بحمد اللہ سیکھڑوں گھر بچائے ہیں شکر خدا ہے ہزاروں بچے بچائے ہیں کنورجن بھی کی ہے ہزاروں کو کنورٹ کیا ہے اللہ کھلاک کھلاک شکر ہے آپ المہدی ٹی وی کے ساتھ آج پہلا دن ہے ایکٹیولی ہمیں کام کرنے کا اب ظاہر ہے ہمیں کام کرنا ہے ٹھیک ٹھاک کام کرنا ہے ہمیں کم از کم مہانہ چھ ہزار ڈالر کی ضرورت ہے آپ مہربانی کریں آج سے ہمیں چیک لکھنا شروع کریں ہماری مدد کریں تاکہ ہم بہتر انداز میں انشاءاللہ اس ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں المہدی ٹی وی کو لے جا سکیں کہ دنیا یاد رکھے اللہ کے فضل و کرم سے یہ میڈیا کا دور ہے آپ جانتے ہیں میں نام نہیں لوں گا ہمارے جو مخالفین ہیں ان کے دو دو سو چینلز ہیں دو دو سو چینلز اور ہمارے تو امریکہ کے اندر پبلک چینل تقریباً دو چینل ہے ایک ہمارے مولانا عزیز زہیراللہ صندقی صاحب کا چینل ہے ولایت اور ایک ہمارا المہدی چینل ہے پھر اس کے بعد جو آن لائن چینلز ہیں انہوں میں شیعہ ٹی وی ہے جو ہمارے عزیز مولانا ملک وسیم عباس نے قائم کیا ہے ہیوسٹن میں اسد شاہ صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں اسد شاہ جعفری کے لیے یہ ان کی مہربانی سے ان کی محنت سے یہ قائم ہوا ہے الحجت چینل ہے اسی طریقے سے ہمارے یہ بھی ہمارے عزیز ہیں وقار سید رزوی انہوں نے قائم کیا ہے ناصر خان نے 512 کو قائم کیا ہوا ہے اس طرح ہمارے راش زیدی نے بھی القائم چینل قائم کیا ہوا ہے بہرحال جتنے بھی چینل قائم ہوں کم ہیں دو سور پبلک چینلز ہیں ہمارے مخالفین کے اور ہمارے ٹوٹل دو پبلک چینل ہیں اور آٹھ دس ہوں گے زیادہ جو انٹرنیٹ بیسٹ ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم دو سو چینل قائم کریں یا پھر جو چینل ہیں ہمارے دو چینل ان کی تقویت کریں اور جو والنٹیر بیسٹس پہ کر رہے ہیں ان کی بھی تقویت کریں تاکہ یہ سلسلہ آگے بڑھے اللہ کریم آپ سب حضرات و خواتین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ہمارا یہ پرورام ابھی کچھ دیر اور انشاءاللہ تقریباً اٹھائیس منٹ اور یہ ہمارا سلسلہ گفتگو جاری ساری رہے گا ابھی جو انہوں نے ہمارے میاں منظور نے یہ کہا تھا کہ بی بی کے جو خطبے ہیں میں نے بی بی کے سارے خطبات کو کمپائل بھی کیا تھا ان کا میں نے ترجمہ بھی کیا تھا اور بہمدلہ میرے پاس لکھے ہوئے موجود بھی ہیں اور جنابے ڈاکٹر سید منظور رزوی صاحب نے میسیج آف پیس کے ذریعے پیام امن کے ذریعے میرے آرٹیکلز کو بھی شائع کیا ہے ابھی حال حال میں ایک آرٹیکل میرا شائع ہوا تھا اور پاکستان کے اخبارات میں بھی اور یہاں پر بھی میرے آرٹیکلز بہت شائع ہوا ہیں سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں الحمدللہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں البتہ میں یہاں چاہ رہا ہوں کہ ایک کتاب کا تعرف کراؤں زینب زینبست یہ شریعتی کی کتاب ہے علی شریعتی یاکٹر علی شریعتی نے اس کتاب میں کمال کر دیا ہے زینب زینبست اور میرے دوست بزرگ میرے آیت اللہ حسن زاغدیری نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے زینب زینب ہے ویسے میں نے ایک زمانے میں بی بی زینب پر جب کتب جمع کی تھی تو ایک سو چودہ کتب مجھے پوری دنیا میں ملی تھی اور ہزار ہا آرٹیکل ملے تھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بارے ابھی حالحال میں میں نے اپنے طلبہ کے لیے ایک خطبہ جو بی بی پاک کا ہے اس کو میں نے آج بھیجا تھا فجر کی نواز کے بعد وہ میں نے بھیجا تھا کہ جو ہمارے طلبہ ہیں حوضہ علمیہ المہدی کے جو طلبہ ہیں اور مدرست المہدی جو ہم نے قائم کیا ہے اس کے جو طلبہ ہیں سنڈے سکول کے مدرست القرآن کے یا متلاشیان حق جو ان کے لیے میں نے تھوڑا سا ہمورک کے طور پر ایک خطبہ ارسال کیا تھا اور میں نے خلاصہ لکھنے کے لیے بھی ان کو کہا ہے کہ خلاصہ لکھیں اس خطبے کا کرچہ یہ خطبہ پورا نہیں ہے عربی میں ڈراب کر رہا ہوں یہ خطبہ بی بی کا یہ دربار یزید والا خطبہ ہے اس پہ آپ نے فرمایا تھا اما بعد بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنا دامن برائیوں سے داغدار کر لیا اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان کا تمسخر اڑایا اے جزید کیا تو سمجھتا ہے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے لپیٹ سمیٹ کر کے ہمارے لیے تنگ کر دیئے ہیں اور آل رسول کو زنجیر اور رسن میں جکڑ کر دربدر پھرانے سے تُو درگاہ رب میں سرفراز ہوا ہے اور ہم رسوا ہو چکے ہیں کیا تُو سمجھتا ہے ہم پر ظلم کر کے تُو نے خدا کے ہاں شان و منزلت بائی ہے تو آج اپنی ظاہری فتح کے نشے میں بدمستیاں کر رہا ہے اپنے فتح کی خوشی میں جشن منا رہا ہے اور خودنمائی کر رہا ہے اور امامت رہبری کے مسئلے میں ہمارا حق جو مسلم تھا غصب کر کے خوشیہ بنا رہا ہے تیری غلط سوچ نے تجھے مغرور بنا دیا ہے ہوش کے نہ خن لے رسیوں میں جکڑی ہوئی بی بی جس کا پورا خاندان چند دن پہلے تہہ تیخ کر دیا گیا جس کے بھائی کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیا گیا جو ہمیلیٹ کر کے چھتیس شہروں سے گزاری گئی بے مقنع چادر پھرائی گئی تماشا دکھایا گیا اس بی بی کا اور اس بی بی کی رشتہ دار بی بیوں کا خاندان رسول کا وہ جسے راستے میں نہ پرا پر غذا ملی نہ پانی ملا نہ ماحول ملا وہ بی بی جب لہجہ علیوی میں بول رہی ہے تو آپ دیکھیں میں نے عربی اس کا پورا خطبہ الحمدللہ آج سے تقریبا کوئی چھپی سال قبل پورا خطبہ پڑھا تھا امام الخوئی اسلامیک سنٹر میں اور پھر میں نے ڈاکٹر تکی عابدی حافظہ اللہ کی دولت خانے پر الحمدللہ کئی عورتیں کو میں بھی پڑھ چکا ہوں پھر پڑھوں گا انشاءاللہ جب آپ وہ خطبہ عربی کے ساتھ سنتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کد قیدک ومکر مکرک وسع سعیک جو شرارت کرنا چاہتا ہے کر جو منصوب عبندی کرنا چاہتا ہے کر جو کھیل کھیلنا چاہتا ہے کھیل خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو کبھی مہب نہیں کر سکے گا آج یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں اور حسین و زینب کے چرچے پوری کائنات کے اندر ہیں آج بلکہ میں دیکھ رہا تھا صبح کے وقت جب میں نکلا ہوں افتخار زیدی کے جنازے میں جانے کے لیے تو ایک پبلک چینل کے اوپر نائٹی ٹو اس کا چینل کا نام تھا وہاں پر ایک بریلوی سنی عالم دین بی بی زینب صلی اللہ علیہ کے فضائل و مناقب پڑھ رہا ہے وَاللَّهِ لَا تَمْحُو ذِكْرَنَا ہوش کے نہ خُل لے کہ اللہ کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے آئی تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے مسرط و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اطرار رہا ہے اور خلافت کے ہمارے مسلم حقوق کو غصف کر کے خوشی اور سرور کے جشن منانے میں مشغول ہے اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور عقل کا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِا نَفُسِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لَيَزْدَادُوا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُبِينٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ اس کے بعد فرمایا یہ ابن الطلاقہ ہے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے کیا یہ انصاف ہے کہ تُو نے اپنی مستورات اور کنیزوں کو پردوں میں بٹھا رکھا ہے اور رسولزادیوں کو سر برہنا دربدر پھر آ رہا ہے تُو نے مخدرات اسمت تو تحارت کی چادریں لوٹ لیں اور ان کی بے حرمتی کی تیرے حکم پر اشقیان رسولزادیوں کو بے نقاب کر کے شہر شہر پھر آیا تیرے حکم پر دشمنانِ خدا و اہلِ بیت دشمنانِ خدا اہلِ بیت رسول کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے حجوم میں لے آئے اور یہ لوگ رسولزادیوں کو کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور دور و نزدیک قرب و جوال کے رہنے والے لوگ سب ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر خیرہ خیرہ دیکھ رہے ہیں ہر شریف اور کمینے کی نگاہیں ان پاک بی بیوں کے ننگے سروں پر جمع ہیں آئے رسولزادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کریں آج آلِ محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں یہاں اس شخصِ بھلائی کی کیا امید ہو سکتی ہے جس کی دادی ہندہ نے حمزہ ابن عبد المطلب کا جگر چبایا اس شخصِ انصاف کی کیا توقع ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا وہ شخص کس طرح ہم اہلِ بہت پر مظالم ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے جو بغض و عناد اداوت اور کینے سے بھرے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے اے جزید کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تُو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحت کرتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر میرے اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے لہیتا اجداد ہی کاش آج میرے بدر والے اجداد زندہ ہوتے اشیاخی میرے شیخ بے بدر وہ زندہ ہوتے تو خوش ہو جاتے اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے ہوئے کہ اے جزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں اے جزید کیا تجھے حیاء نہیں آتی کہ تُو جوانہ نے جنت کے سردار حسین ابن علی کے دندان ہائے مبارک پر چھڑی مار کر ان کی شان میں بیعدبی کر رہا ہے اے جزید تُو کیوں خوش نہ ہوگا اور تُو فخر و مباحت کے قصیدے کیوں نہ پڑے گا جبکہ تُو نے اپنے ظلم و ستم کے ذریعے فرزند رسول خدا اور عبد المطلب کے پورے خاندان کے ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں پر لگے زخموں کو گہرہ کر دیا ہے اور دین کی جنہ کارنے کے لیے گھناؤن جرم کا ارتکاب کیا ہے تُو نے اولاد رسول کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیے تُو نے خاندان عبد المطلب کے ان جوانوں کو تہہ تیغ کیا ہے جن کی عظمت و کردار کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے آج تُو آل رسول کو قتل کر کے اپنے برے اسلاف کو پکار کر لیتا شیاخی بے بدر شاہدو کہہ کر یہ پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں منہمک ہے تُو سمجھتا ہے وہ تیری آواز سن رہے ہیں جلدی نہ کر انقریب تُو بھی اپنے ان کافر بزرگوں سے جا ملے گا اور اس وقت اپنی گفتار کردار پر پشمان ہو کر یہ عرض کرے گا کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے آجز ہو جاتی اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہتا اس کے بعد آسمان کی طرف روح کر کے بارگاہ الائی میں عرض کیا تب انہیں معلوم ہوگا کہ کون زیادہ برائے مکان کے اعتبار سے اور زیادہ کمزور ہے لاولشکر کے لحاظ اے ہمارے پروردگار تُو ہمارا حق اور ہمارے حق قبضرہ ان سے ضرور لینا اے پروردگار تُو ہی ان ستمگروں سے ہمارا انتقام لے اے خدایہ تُو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تحت دیکھ کیا اے جزید خدا کی قسم تُو نے جو ظلم کیا ہے تُو نے اپنے اوپر کیا ہے تُو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال چاک کر دی ہے تُو نے کسی کا نہیں اپنا ہی گوشت کٹ دیا ہے الاخر یہاں تک میں فجر کے بعد ری رائٹ کر پایا تھا خطبہ بھی جاری ہے اور خطبے کئی ہیں بیوی کے میں یہاں پر آج کے پروگرام کو ان دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام پذیر کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل محمد و آل محمد کے تفیل میں خاص طور پر بیوی زینب سلام اللہ علیہہ کے تفیل میں ہم سب پر رحم نازل فرمائے آج جس قدر لوگوں نے کالز کی ہیں اور جتنے لوگ آج دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو مجھے اطلاعات ملی ہیں اور جتنے لوگ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں تقریباً یہ ویورشپ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں پہلا پروگرام کل اور آج کے دونوں پہلے پروگرام بہت کامیاب ہوئے بہت ہٹ ہوئے ہیں میں دعا کرتا ہوں یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ یوم تولد سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ کے صدقے میں ہمیں کار زینب یعنی پرموشن آف خسینیت کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں مجلس و ماتم میں فروغ کی توفیق عطا فرما یا اللہ جس طرح بیوی زینب نے ہر دربار کے اندر تیری توحید کا پرچار کیا ہمیں اپنی توحید کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح بیوی زینب نے ہر جگہ اپنے نانا بابا اور اپنے بھائیوں کے اپنی امہ کے فضائل پڑے ہمیں پنجتن پاک کے فضائل پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس طرح بیوی زینب نے ظالم کے خلاف قیام کیا اس لیول پہ تو ہم نہیں آسکتے مگر ہمیں ہر ظالم کے خلاف قیام کی توفیق خیر نصیب فرما جس طرح بیوی زینب نے وفا کی اسی کے پرتو میں ہماری بہنوں کو اپنے بھائیوں کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما بیوی زینب نے جس طرح اپنے بچوں کی تربیت کی اس پرتو میں ہماری بہنوں بیٹیوں ماں کو اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرما جو محبت بھائی کے ساتھ حسین جیسے بھائی کے ساتھ بیوی زینب نے دکھائی اس قسم کی محبت اس کے پرتو میں محبت ہماری بہنوں کو اپنے بھائیوں کے ساتھ کرنے اور دکھانے کی توفیق عطا فرما بی بی زینب کے روزے پر ہمیں جانے کی توفیق دے ہمیں زیارت کی توفیق دے بی بی زینب کے بارے میں کتب شائع کرنے آرٹیکلز لکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما جنہوں نے جشن کیے ہیں کل اور آج امریکہ میں بہت کم اطلاعات ملی ہیں جنہوں نے کیے ہیں یا اللہ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے نہیں کیے ان کو توفیق دے کہ کتنا عظیم موقع تھا کہ نیو یئر ایوننگ بھی تھی شبہ ولادت بی بی زینب بھی تھی نیو یئر ڈے بھی تھا اور بی بی زینب کی ولادت کا دن بھی تھا کم از کم یا اللہ المہدی ٹی وی والوں نے ڈاکٹر علی رزوی نے میری ٹیم نے جنہوں نے یہ کام کیا ہے تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ان کو جزائے خیر دے کم از کم انہوں نے نیو یئر ایم میں بھی بی بی زینب کا ذکر کیا ذکر محمد و آل محمد کیا اور نیو یئر ڈے میں بھی رات چوگنی ترقی عطا فرما یا اللہ المہدی فرمانیشن کے جتنے پروجیکٹس ہیں المہدی سنٹر القرآن سنٹر المہدی سیمنری القرآن اکیڈمی یتیم خانہ بیت المہدی اور جتنے بھی اسلامیک انسٹیٹیوٹ آف تھیالوجی یا اللہ امام مہدی سنٹر جو حال ہی میں خریدا گیا ہے یا اللہ ان سب مراکز کو ان سب پروجیکٹس کو کامیاب ہو کامران فرما مدرست القرآن کو کامیاب فرما المہدی سنٹر اسکول کو کامیاب فرما حوض علمی المہدی کو کامیاب فرما مدرست المہدی اور جامعہ المہدی کو کامیاب فرما جو کتب میری چھپنے ہیں یا اللہ امثلت سے کفایت تک جو باقی کتب رہ گئی ہیں ان کے چھپنے کے اسباب مہیا فرما اور میری قوم کو میری خدمت میرے پروجیکٹس کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرما آیت اللہ العظمہ شیخ حافظ بشیر حسین نجفی کی زندگی دراز فرما آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی کی زندگی دراز فرما آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی کی زندگی دراز فرما آیت اللہ العظمہ آغے سعید الحکیم کی زندگی دراز فرما آیت اللہ العظمہ شیخ اسحاق فیاض کی زندگی دراز فرما آیت اللہ العظمہ میرے استاد شیخ ناصر مکارم شیرازی کی زندگی دراز فرما آیت اللہ العظمہ میرے استاد وحید خورہ سانی کی زندگی دراز فرما آیت اللہ العظمہ استازی میرے وہ بھی استاد ہیں شیخ جعفر سبحانی ان کی زندگی دراز فرما آیت اللہ العظمہ شیخ حسین نوری کی زندگی دراز فرما آیت اللہ العظمہ آغای سید علوی کی گرگانی کی زندگی دراز فرما آیت اللہ العظمہ آغای شبہری زنجانی کی زندگی دراز فرما اور جتنے مراجع کرام آیات کرام آیات عظام علمائے باوکار خدمت کر رہے ہیں مراکز دین کے متولیاں سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور جو مراجع علماء دنیا سے چلے گئے ہیں خطبہ زاکرین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما میرے والد صاحب کے بھی درجات بلند فرما مولانا ملک عطا اللہ کے مولانا میرے جو بھائی تھے مولانا شاکت حسین صندرالوی ان کے درجات بھی بلند فرما اور دیگر جو میرے خاندان کے افراد حاجی ریاض حسین جو حال ہی میں انتقال کر گیا ان کے درجات بھی متعالی فرما ڈاکٹر برکت جعفری کے درجات متعالی فرما اور آج دفن ہو جانے والے ہمارے بھائی زیری صاحب کے درجات کو متعالی فرما یا اللہ ہمارے کج مجھ سخن کو معاف فرما کوئی غلطیاں ہیں تو افو درگزر فرما دامن اف پہ جگہ عطا فرما ہماری توبہ قبول کر ہمارے گناہ معاف فرما ہمارے مام آپ کے گناہ معاف فرما قلب مقدس حضرت حجت کو ہم سے راضی اور خوشار فرما حج و زیارات نصیب فرما امام الاسر کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو آپ کے اعوان انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم اپنا بہت خیار رکھئے گا انشاءاللہ کل پھر المہدی سنٹرل سے المہدی ٹی وی پر آپ کی خدمت چھے بجے ٹھیک حاضر ہو رہی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ و ناصر